پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت جنرلسٹس کے ساتھ اور جنرلزم کے اداروں کے ساتھ وہ کوئی نیا نہیں مگر اس بار دنیا میں بہت بڑی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ کیا ایسے ہی ہوتا رہے گا ریسنٹلی ہم نے چائنہ میں بھی دیکھا وہاں پر تو سرکار نے ہی کچھ مہینوں کے لیے ایک صحافی کو جیل میں ڈال دیا پاکستان یہ کہتا ہے کہ ہماری سرکار اس میں انوال نہیں ہے جب وہاں کے میسٹر سائنس ہیں میسٹر فواد چوری سے پوچھا جاتا ہے یہ کیا ہے اور بی بی سی ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں پاکستان میں جو کووٹ کے خلاف بڑی سکسیسول فائٹ ہے اس پہ بات کروں گا میں اس پہ بات نہیں کروں گا یہ ہے سچویشن اور کیا اس سے پاکستان کا انیج بہتر ہو رہا ہے یا اور خراب ہو رہا ہے کیا بھارت اس کے پیچھے ہے جیسا کہ پاکستان کا میڈیا ہی کہتا رہتا ہے کہ ہر سادش کے پیچھے بھارت ہے یہ تو خود ہی کر رہے ہیں آج اسی موضوع پہ بات چیت کریں گے ہم آج کے خصوصی شو میں میجر گوھرو آریہ جی کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ویڈیو لنک پر دیلی سے یہ بتائیے کہ سچویشن کافی فنی بھی ہے اور ٹریجک بھی ہے آپ بھی جنرلسٹ بھی ہیں اور ایک گریٹ سولجر بھی ہیں اور آپ ان سب چیزوں کو گہری نظر سے دیکھتے ہیں آپ کیسے دیکھتے ہیں سارے سینائریو کو تاہیر صاحب بہت بہت دھنیواد آپ کا آپ نے اپنی شو میں بلایا مجھے سر پاکستان اور چائنہ آپ نے جیسے حوالہ دیا دو ملکوں کا سر یہاں پہ تو انسٹیوشنلائز ماملہ ہے جیسے کہ صحافیوں کے خلاف جو ایکشن لینا ہوتا ہے امریکہ میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ سنوڈن کے خلاف آپ بات کریے ویکی لنکس کی بات کریے تو ہوتا ہے امریکہ میں بھی ہوتا ہے انڈیا میں بھی ہیں ایسے کیسز کہ جہاں پہ لیکن یہاں پہ چاہے وہ پولٹیشنز نے کرا ہو چاہے کورپرٹس نے کرا ہو کسی نے بھی کرا ہو وہ کانسٹیوشنلی وہ مطلب جس کو کہتے ہیں انسٹیوشنلائز نہیں ہے وہ یہ ایبریشنز ہیں جو کہ دنیا کے ہر ملک میں ہوتے ہیں نہیں ہونا چاہیے لیکن ہوتے ہیں پاکستان اور چائنہ ایک الگ ماملہ ہے جہاں پہ چاچا بھتیجہ کی جوڑی ہے صاحب یہ یہاں پہ ایک جیسے ہیں یہ وہاں پہ وہ جو جیمنگ تھا وہ جو بلوگر تھا جس کو انہوں نے آٹھ مینے کے لئے جیل میں ڈال دیا کیونکہ اس نے یہ بولا کہ صاحب گلوان گاٹی میں ہے جو چائنہ بول رہا ہے کہ ہمارے چار پانچ لوگ مرے چار پانچ نہیں مرے کئی زیادہ مرے ہیں اس سے اور اس کے قریب دھائی ملین فالوور تھے ویبو پلاتفارم پہ جو ان کا مایکرو بلوگنگ پلاتفارم ہے پاکستان میں منافقت ہے ازارہ پاکستان میں بھی نہیں ہے لیکن پاکستان میں کہتے ہیں کی ہے تو پاکستان میں کیا کرتا کہ بولا ٹھیک ہے صاحب آپ کو اس کے بارے میں احتجاج کرنا ہے پھر یہ سب لوگ اکٹا ہوئے پھر حامل بھیل صاحب نے بہت بڑا سا ایک لیکچر دیا وہاں پہ پھر انہوں نے جنرل رانی کی بات بتا ہی پھر بولا کہ میں یہ بتاؤں گا کہ کس نے کس اپنے شوہر کو گولی ماری تھی ہم جانتے ہیں وہ جنرل فیض کی بات کر رہے تھے اور ان کی وائف نے ان کو گولی مار دی تھی یہ سب یہ سب پورا ڈراما وہاں پہ ہوا چوبیس گھنٹے کے اندر پتہ لگا کہ سب جیو نیوز نے نکال دیا حامد میر کو اب کہیں سے فون آیا ہوگا صاحب تبھی نکالا کیونکہ حامد میر جیسا حامد میر کو چھوٹا نام تو ہے نہیں صاحب سیدھی بات ہے میں حامد میر کی رائے سے کافی اختلافات بھی کرتا ہوں انڈیا کے خلاف کافی بولتے ہیں وہ لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ حامد میر کو چھوٹا نام ہے حامد میر بہت بڑا نام ہے پہلی چیز اور دوسری چیز یہ کہ ایک اور چیز میں کہنا چاہتا ہوں گر آپ کی اجازت ہو سب بھارت میں میں کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب بھارت میں صحافت میں پریشر ہے اور یوں نو کہتے ہیں کہ اور ڈر کا محول ہے یہ سب بھارت میں اکثر یہ کہنے کی بات ہے تو سب میں آپ کو بات بتاتا ہوں سب کوئی ڈر بر کا محول نہیں یہاں پہ بہت مزیس ہے نا لڑڈو کا کے صحافت ہوتی ہے میرے آپ روز رات کے نو بجے ٹی وی پہ آئیے موڈی کو گالی دیجئے کسی کا باپ آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا جو لوگ کہتے ہیں کہ کشمیر میں حقوق نہیں ہے کشمیری وہ تو آپ 375 سے ہٹنے کے بعد ان کو لگا کہ اب اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے کشمیری پینلس کچھ سب کشمیری بھی بات نہیں کر رہا کچھ کشمیری پینلسٹ آ کے روز انڈین آرمی کو گالی دینی ہندوستان کو گالی دینی ان کو پلیٹ فارم ملتا تھا بقاعدہ ہر رات کو نو بجے وہ لوگ گالی دیکھ جاتے تھے آج تک میرے حساب سے کوئی ارسٹ نہیں ہوا ٹھیک ہے لیکن انہوں نے اگر ایک بار نام لے لیا فوج کا تو شو چلی گئی صاحب پچھلی بار جب نام لیا تھا تو چھاتی پر دو گالیاں پڑھیں گولیاں پڑھیں تھی آمید میر کی مجھ سے گالیاں ہی نکل رہی ہیں میرے دو گولیاں پڑھیں تھی آمید میر کے چھاتیوں پر ماتی اللہ کو گائب کر دیا سر انہوں نے نا ماتی اللہ جان کو یہ اٹھا کے لے گئے نا ماتی اللہ کو اس کے وائف گئی تھی سکول میں پڑھانے کے لئے کہیں پہ ان کی بیگم تو اس کے سامنے سے ماتی اللہ کو اٹھا لیا تو یہ سب پاکستان میں انسٹیوشنلائزد ہے اور اس کی کوئی سنوائی نہیں ہے صرف بھارت میں جب گلتیاں ہوتی ہیں اس کی سنوائی ہے اور کورٹس اس کو سیدھا کرتی ہیں پاکستان میں فوج کے خلاف کون سی کورٹ جانے ملی ہے آپ نے ٹھیک میجر گورو باریا بھائی کہ پاکستان میں فوج کے ہی ادارے زیادہ تر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں بھارت میں ہم نے کبھی نہیں سنا کہ فوج نے کوئی ایسی حرکت کی ہو پولٹیکل پارٹیز کی طرف سے کبھی کبھی اکراس دا بورڈ کوئی نرازگی کا اظہار ہو جاتا ہے یا کوئی اکا دو کا کیس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جیسے وہ جنرلس گوری تھی جی کہ ان کو مار دیا گیا لیکن وہ سب بھی بلکل ڈیفرنٹ سینریو میں انسٹیوشنل لائز نہیں ہے خود جو مودی سرکار کے حامی ہیں میں تو یہ کہوں گا کہ ارنب گوثوامی جی جو اپنے ہی پوائنٹ ویو سے بات کرتے ہیں وہ اس لیے نہیں حامی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کہ وہ مودی سرکار کے ساتھ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک کرتے ہیں ان کو بھی اٹھا کے لے گئے آہ لیکن کوئی انسٹیوشنل لائز نہیں تھا بھارت میں ہم دیکھتے ہیں بہت سارے جنرلس صبح و شام ٹویٹر پہ بیٹھے ہوئے اور یو ٹیو پہ اپنے ٹی وی چینلوں پہ آج کی بھارتی سرکار کو برا بلا کہتے ہیں اور وہ زیادہ پاپولیٹی گین کرتے ہیں اور کوئی ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا یہ بہت اچھی بات ہے ایسا ہی ہونا چاہیے آپ تو حامد میر ہوں یا اس طرح کے پاکستان کے جو آئیکانک جنرلس ہیں جو پاپولر جنرلس ہیں ان کے ساتھ آپ کا جیسے کہتے ہیں نا وہ ٹھنی بھی رہتی تھی آپ کے پوائنٹ ویو ان کے ساتھ لگا نہیں کھاتے تھے وہ آپ سے ایگری نہیں کرتے تھے لیکن آپ اور میں تس ایگری کرتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں حامد میر کو بات کرنے کا حق ہے یہ حق انہیں پاکستان کے انوائرمنٹ میں ان جیسے جنرلسٹوں کو مل سکتا ہے آپ کے خیال میں آنے والے سامنے دیکھیں صاحب میری اور حامد میر کی ایک دو بار لڑائی بھی ہوئی ہے ٹوٹر پہ کبھی ملنے کا موقع نہیں ملا لیکن ٹوٹر پہ میں نے کچھ بولا ان کو اچھا نہیں لگا انہوں نے بولا مجھے اچھا نہیں لگا یہ سب اور میں حامد میر کے ساتھ پاکستان میں بیچ میں شہر کے کھڑے ہوکے پوج کا نام لینا میں پھر سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں تاہر صاحب کی یہاں میں جو ہمارے جو کچھ صحافی ہیں نا انڈیا میں میں نام لینا ٹھیک نہیں سمجھتا وہ بڑا گذاب ہم بڑا سرکار کے خلاف لڑ رہے ہیں اور بڑا اتجاج کر رہے ہیں اور ہم ایک ہم ایک جس کو کہتے ہیں نا کی ہم ایک ریولیوشن لیڈ کر رہے ہیں یہ سب یہاں کے ساتھ ہی تو بکواس کرتے ہیں کہ ریولیوشن لیڈ کرتے ہیں ریولیوشن سر لیڈ کری تھی فیض احمد فیض نے جس کو فوج نے جیل میں کھوڑے مارے تھے برف کی سلیوں پہ لٹایا ہے دوسرے ٹھیک ہے رائٹ جب انہوں نے لکھا تھا کہ بول کے لاب آزاد ہیں تیرے بول زبا اب تک تیری ہے ٹھیک ہے سب تو یہاں پہ جو لوگ ہیں یہ ان کو یہی نہیں پتا کی کس کا کیا کردار ہے کیسا یہاں پہ کوئی چیلنج نہیں ہے صحافت میں اتنا زیادہ ایک کا دکھا کیس میں کوئی چیلنج ہوگا یہاں پہ کوئی چیلنج نہیں ہے سب کہ لوگ بولے کہ یہاں پہ کوئی دیپ سٹیٹ ہے جو رات اور رات جنرلسٹ کو اٹھا کے لے جاتا ہے ایک کے دکھر کیس ہوئے ہیں اور ہمارے دیش میں بھی ہوئے ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن پاکستان جیسا معاملہ نہیں ہے میں ان پاکستانی جنرلسٹ کو سلوٹ کرتا ہوں سب جو ایسی بات کہہ دیتے ہیں اور میں یہ نہیں کہتا ہوں صحیح کہتے ہیں گلت کہتے ہیں میرا وہ میں یہ کہتا ہی نہیں کہ حامد بیر نے جو بولا سچ بولا جھوٹ بولا میرا وہ موقف ہے ہی نہیں کہ حامد بیر سچ بول رہا ہے کی جھوٹ بول رہا میرا یہ موقف ہے کہ that is an act of defiance وہ بہت بڑی بات ہے وہاں پہ کھڑے ہو کے فوج کے خلاف بولنا بہت گردہ چاہیے یہاں آپ ایڈیا میں آپ ٹی وی پہ آکے آرمی چیف کو بولو سڑک کا گنڈا ہے آپ آرمی کو گالی دو آپ آرمی کے بارے میں جھوٹ بولو چوبیس گھنٹے آپ کچھ بھی بولو آپ جینو سڑکل آرمی بول دو آپ کچھ بول دو انڈین آرمی کو آپ کا کچھ نہیں ہوگا ہستے کھلتے پیسہ پکڑو چینل سے گھر چلے جاؤ دس یہ پھر اپنے آپ کو بہت تیسمار خان سمجھتے ہیں تیسمار خان یہاں پہ لوگ نہیں ہیں تیسمار خان وہ صحافی ہیں پاکستان میں میں یہ نہیں کہہ رہا پھر کہہ رہا ہوں میں مجھے نہیں پتا حمد میر نے سچ بولا چھوٹ بولا ٹھیک ہے آئی ڈونڈ نو میدھری ٹوڑ لائز اور ٹوڑ در ٹروت بٹ ایک چیز ہے کہ اس آدمی میں گردہ ہے یہ ماننا پڑا ہے کہ کلیجہ ہے اس میں دس آئی ویل اپٹو اگری ویورز بات چیز سننے ہیں میجر گورواریہ کی میں بیچ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چنکیا فورم آہ ان کی ویب سائٹ پہ جائیے اور بہت بڑی آرٹیکلز ہوتے ہیں بہت بڑی انیلیسز ہوتے ہیں میں اس لیے یاد دلارہا ہوں کہ یہ مس نہ کیجئے آہ میجر گورواریہ کے تینک ٹینک کی ویب سائٹ کو میجر صاحب بات چیت ہم کر رہے ہیں پاکستان اور بھارت کے جو جنلسٹک انوائرمنٹ ہے اس کے حوالے سے آپ نے بالکل درست کہا میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے پاکستانی جنلسٹوں کی بہادری کو مانا واقعی وہاں پہ اتنے سخت حالات ہیں میں خود اس کا ایک وکٹم ہوں میں کینیڈا میں رہتا ہوں پاکستان میں بھی نہیں رہتا یہاں پہ بیٹھ کے پاکستان کی بہتری چاہتے ہوئے ان کے سسٹم کے صدھار کی بات کرتا ہوں یہاں پہ مجھے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دمکیاں ملتی ہیں یہ میں آن ریکٹ کہہ رہا ہوں ابھی جب یہ مسٹر آسف غفور ہوا کرتے تھے آئی ایس پی آر میں تو انہوں نے ہے اور میری بھی تصمیر آن ٹا آن ٹاپ تھی اس میں حالکہ میں وہاں رہتا نہیں میں جاتا آتا نہیں میں آپ کینیڈین شہری ہوں میرے پاس صرف کینیڈین سٹیزنشپ ہے میں نے پاکستان کی سٹیزنشپ کو بھی چھوڑ دیا اس حد تک وہ چیز کرتے ہیں یہ بہت ہی بری بات ہے افسوس کی بات ہے واقعی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ پاکستانی جنلسٹوں کی اس سٹرگل کو آپ سلام کر رہے ہیں آپ نے کہا کہ یہ بہتری ہوتی نظر نہیں آتی کیا انٹرنیشنل دباؤ پڑے تو کچھ ہو سکتا ہے بہتری ہو جائے سر انٹرنیشنل دباؤ پڑے تو پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے سر یہ میں منتا ہوں انٹرنیشنل دباؤ پڑے یہ اپنے ہوایی اڈے دے دیں گے یہ اپنا ملک دے دیں گے یہ ان کو رہداری دے دیں گے کراچی سے لے کر توڑ کم تک اگر دباؤ پڑے تو پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے پیسہ اور دباؤ دو چیزیں ہیں جو پاکستان شہریوں کو انہوں نے پیسہ لے کے چھوڑ دیا ان کو تو یہ پاکستان میں ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمارا قانون ہے یہ ہمارا آئین ہے ہم اس پر اڑے ہوئے ہیں مر جائیں گے کٹ جائیں گے لیکن ہم اس سے ہلیں گے نہیں پاکستان میں یہ تھیوری نہیں ہے سر جنہوں نے جنہوں نے سر مذہب کا سودہ کر لیا پھر آپ ان سے کیا توقع رکھتے ہیں میں تو یہ مانتا ہوں کہ اگر ان کو ایک بار امریکہ بہدر نے فون کر کے بول دیا کہ بھائی یہ ان کو اگر امران خان کو پریشر پڑ گیا ایک بار امریکہ سے یہ حامد میر کو اٹھا کے سر وزیر بنا دیں گے کل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں حامد میر اس پوزیشن میں رہتے ہیں کئی گورنمنٹوں میں ایسا امکان پیدا ہوا کہ ان کو منسٹر انفرمیشن بھی بنایا جا سکتا تھا لیکن ان کو محسوس ہوا کہ وہ ایک آئیک آئیکانک انکر کے طور پر زیادہ پاور فول ہیں شاید اب بھی ریسنٹلی یعنی قریب ایک مہینہ پہلے شاید لیس تین امنت کی بات ہے کہ جب امریکن سٹیٹ سیکرٹی ٹونی بلنکن نے پاکستان کے حوالے سے واضح طور پر کہا کہ وہاں پہ فریڈم آف ایکسپریشن کی جو بہت ہی بری صورتحال ہے امریکہ کے لیے بہت بڑا کنسرن ہے میں نے کچھ چھ مہینے پہلے آلموس اسد علی تور کا انٹرویو کیا تھا جب انہیں بہت بری دمکیاں ملی تھی اب تو وہ بچائرے بہت بری حالت میں ہیں تو وہ بھی یہی کہتے تھے کہ بھئی ہمارے لیے جینہ اور کام کرنا ناممکن ہے تو اس ساری صورتحال میں جب امریکن سٹیٹ سیکرٹی کہتے بھی ہیں اپنی پریس کانفرنس میں پھر بھی وہ پاکستان پہ دباؤ کیوں نہیں ڈالتے یعنی انٹرنیشنل کمیٹی کیوں دباؤ نہیں ڈالتی جبکہ ہر جگہ جو بھی صحافتی آزادی کے ادارے ہیں دنیا بھر کے وہ یہ واویلہ بھی مچا رہے ہیں کہ یہ برا ہو رہا ہے برا ہو ہے لیکن کہتے کیوں نہیں سرکاریں کیا وجہ آپ کو نظر آتی ہے سر اپنے سب کے اپنے مفاد ہیں امریکنز کو کوئی فرق نہیں پڑتا سر وہ امریکہ وہی امریکہ ہے جس نے ڈرون سے پاکستان میں بھاراتوں کی بھاراتیں صاف کر دی سر ٹرائیویل ایریاز میں جب ڈرون اٹیک کرتے تھے یہ لوگ پاکستان سے ہی ڈرون ٹیک آف کرتے تھے پاکستانی کو پتا ہی نہیں تھا کہ ہمارے بگل سے ڈرون ٹیک آف کر رہے ہیں دس سال کے بعد ان کو پتا لگا تو خیر بات یہ ہے کہ امریکہ تب کرے گا جب امریکہ کو ٹھیک لگتا ہے جب امریکہ کو تھوڑی سی چاوی گھما نہیں پڑے گی اب کیسے امریکہ آپ کرے گا سر آنے والے کچھ دنوں میں اگلے پانچے مینوں میں جب امریکہ کو آفگانستان سے نکلنا ہوگا کیوں ہیومن رائٹس کے بارے میں بولا پہلے کیوں نہیں بولا ہیومن رائٹس کا وائلیشن تو پاکستان میں بہتر سال سے ہو رہا ہے اب ایف ایٹی ایف کی بھی بات ہوگی اب ہیومن رائٹس کی بھی بات ہوگی اب مینورٹیز کی بات ہوگی یہ جتنے بھی بولک ہیں یہ پاکستان سے حساب مانگیں گے ہیومن رائٹس کا مانگنا چاہیے پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لگاتار در لگاتار مانگنا چاہیے ایسا نہیں کہ آپ کو پاکستان میں بیسس چاہیے تو آپ پاکستان کی پھر باہن مرمنا چروع کر دیں ملک کے مفاد میں جو ہے وہ ٹھیک ہے اور یہ چیز ہے پاکستان جو ہے سر میں نے ایک بات نوٹ کری ہے کچھ ملک ہوتے جن کو بلک مل نہیں کر سکتے جن کی ریڑ کی ادھی سیدھی رہتی ہے یہاں پہ الٹا ہے پاکستان میں ایسا نہیں کہ پاکستان کو کچھ بولا تو پھر جیسے کیم جاؤں گے سر مجھے نہیں لگتا کہ جتنا پریشر نورتھ کوریا پہ ہے اور دنیا میں کسی ملک پہ ہوگا سر جتنا نورتھ کوریا میں ہے وہ جیسے بھی ہیں سر برے ہیں اچھے ہیں لیکن بے خوف ہیں سر وہ وہ پاگل آدمی ہے کیم جاؤں تو میں کہہ رہا ہوں لیکن پھر بھی وہ بے خوف ہے سر وہ پوری قوم اس نے ویسی بنا لی ہے روبو ٹائپ کی اب میں آتا ہوں پاکستان میں پاکستان میں جو بھی ہوتا ہے نا سر طائر صاحب جو بھی ہوتا ہے پاکستان میں اس سے ایک جو observer ہے یا کوئی analysis کر رہا ہے ترضیہ کر رہا ہے اس کو ایسی بڑی strong سی feeling آتی ہے کہ the Pakistanis are looking for a deal اس میں کوئی بات بن جائے ہماری مطلب وہ کوئی وہ کوئی جذبہ کوئی جنون یا کوئی جس کو کہتے ہیں نا کوئی morality کے ground سے نہیں بول رہے ہوتے وہ کوئی پکی زمین پر کھڑے ہو کے بات نہیں کر رہے ہوتے پاکستانی اسلاموفویہ کے بارے میں بہت حلہ کریں گے اس کے پیچھے بھی ایک deal ہے کہ ہم بھولنا بند کر دیں گے اگر تم ہمیں اتنے پیسے دے دو ٹھیک ہے پاکستان ہم کچھ بھی بھولا کرے گا کچھ بھی کرے گا اس کے پیچھے بھی یہ ہے کہ ہم pressure create کر رہے ہیں اب فرانس کا آپ دیکھئے محمد صاحب کے جو cartoon کا تھا وہ اچانک معاملہ ہم نے اپنی ایک شعبے آپ کے discuss بھی کر رہا تھا اچانک وہ چیز گائب ہو گئی رائٹ اچانک وہ چیز جو لبیک والے کر رہے تھے اتنی لاشیں گری لاہور میں یتیم خانہ چوک میں وہ اچانک معاملہ ختم ہو گیا کیا ہوا فرانس نے کیا اپولوجائز کر لیا فرانس نے معافی مانگ لیا اپنا صفیر واپس لے لیا فرانس نے ایسا تو فرانس نے کچھ نہیں کر رہا کیا فرانس نے guarantee دی کہ چلو ہم یہ سب نہیں کر رہے لیکن آگے سے ہم آپ کو زبان دیتے ہیں قسم کھاتے ہیں کہ آگے سے ایسا گستہ خانہ کوئی چیز حرکت نہیں ہوگی فرانس سے کیا وہ assurance دیا ایسا بھی نہیں دیا یہ لوگ چپ چاپ ہو گئے یہ ہر چیز پاکستانی کرتے ہیں جو پاکستانی establishment ہے وہ کرتی ہے deal ہو جائے ہماری کسی طریقے سے نا ایک ہمارا جس کو کہتا ہے کہ ایک پتہ چل جائے مارا ایک جوکر چل جائے ہو سکتا کچھ مل جائے اس سے تو پورا کا پورا construct جب ایسے ہوگا تو credibility گرے گی صرف تو مجھے نہیں لگتا جو آپ کا سوال کا جواب یہی ہے سر کہ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہوگا ہاں اگر ان کو مل رہا ہے اگر ان کو کچھ جس کو کہتا ہے ہندی میں اگر کچھ پرابت ہو رہا ہے تو فٹ سے پکڑ لیں گے دیکھئے کچھ لوگ یہ بھی لکھ رہے ہیں اور پاکستانی رائٹرز ہی لکھ رہے ہیں کہ ہم عرصہ دراز سے پاکستان میں دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈیفرنٹ گورنمنٹ کے فیکشنز ہیں ایون آرمی کے اندر کے جو ڈیفرنٹ فیکشنز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہوئے کبھی میڈیا کے آئیکانک نیمز کو یوز کرتے ہیں کبھی جوڈیشری کو یوز کرتے ہیں کبھی پولیٹیکل پارٹیز کو یوز کرتے ہیں ہم نے پچھلے کچھ سالوں میں دیکھا کہ مشرف کے خلاف ایک دم سے جو ڈیشری ہوئی اور میڈیا ہوا اور ان کے خلاف تحریک چلی وہ افتخار چودری اس وقت ہوا کرتے تھے اور مشرف ٹاپل ڈاؤن ہو گئے یہ وہی مشرف تھے جن کے پہلے جو ڈیشری بھی حامی تھی اور میڈیا بھی حامی تھی وہی میڈیا کے لوگ وہی آمن میر جو ان کے حاکمے تھے وہ خلاف ہو گئے اچھا کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو نیا اقدم سے وبال آیا ہے یہ ایکسیڈنٹل کچھ چیزیں پوٹی ہیں جیسے حسد علی تور کو میں پرسنلی تو نہیں جانتا لیکن ان سے ایک بار بات کی ان کو فالو کرتا ہوں ٹویٹر میں مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بڑے ہی ٹرو جنرلسٹ ہیں مگر حامید میر ایک بیباک آدمی ہے مگر ایک بہت ہی بڑے سٹیک ہولڈر بھی ہیں وہ کوئی ایسے نہیں ہے معمولی آدمی تو لگتا ہے کہ کیا کوئی ایک نئی فائٹ ہو رہی ہے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اصل میں ایک کوئی نئی فائٹ ہے جو یہ کچھ نام اب اس میں یوز ہو رہے ہیں آپ کو بھی وہاں بھارت میں بیٹھ کے ایسا محسوس ہوتا ہے بلکل سر بلکل یہ ہے یہ محسوس نہیں ہو رہا یہ ہے پکہ جو آپ نے بولا یہ سر بات یہ ہے کہ جنرل فیض جنرل باجوا کی بن پی نہیں ہے تیلی چیز اب ایک جنرل فیض کا لنگڑا گوڑا ہے اس کا نام امران خان نیازی ہے جنرل فیض چاہتا ہے کہ امران خان نیازی چلے جنرل باجوا کہتا ہے کہ یہ آدمی سردرد ہے اس کو اٹھاؤ پہلی چیز یہ دوسری چیز میں بار بار یہ بات کہتا ہوں پاکستانی کہتے ہیں نہیں مجھے صاحب اب بڑا اس کو الگ طریقے سے لے رہے الگ طریقے سے نہیں لے رہا مجھے پتا ہے پاکستان کے اندر کیا پاکستان کی خبریں پڑھتا ہوں ان کے ویڈیوز دیکھتا ہوں اور i keep myself updated سچ بات یہ ہے کہ جب سے جنرل باجوا کا extension ہوا ہے سر ایک چکھی بجا کے مولانا فضل رحمان کے پاس دس لاکھ لوگ کہاں سے آجاتے ہیں یہ فنڈنگ نہ سے آتے ہیں مولانا فضل رحمان یہ ٹھیک ہے انڈیا ہے دیتی رو یہ تو یہ ہی انڈیا رو کرتے رہتے ہیں وہ آسان ہے کہنا پر اگر انڈیا پیسہ دیتی ہے مولانا فضل رحمان کو کیوں دیتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے پاکستان کا کیا بے گھر لیا مولانا فضل رحمان نہ یہ سر آپس میں یہ مولانا فضل رحمان جیسے لوگ ہیں سر یہ کشمیر کمیٹی کا چیئرمن بھی تھا پہلے رائٹ اب issue یہ ہے کہ یہ لوگ ہتھیار ہیں کچھ ڈیپ سٹیٹ کے کچھ assets کے سر جب من چاہتا ہے وہ activate کر دیتے ہیں ان کو اور یہی کام تو عیران خان نے بھی کرا تھا جو فضل رحمان کرتا عیران خان یہی تو کام کرتا تھا سر جب تحریک انصاف شروع ہی ایک کس بائی سال اس کا struggle رہا no doubt but بعد میں جب وہ prime minister بننے سے پہلے نواز شریف کے کیا ہو جو موڈی کا یار ہے گردار ہے گردار ہے پورا red zone کے بیچ میں container لگا کے سامنے سے وہ ڈی جے بٹ تھا بعد میں اس کے پٹائی پٹائی بھی کر دی یہ تحریک انصاف والوں نے ڈی جے بٹ یہ سر یہ کیا تھا سر وہ تو he was انگلیس سپیکنگ مولانا فضل رحمان عمران کان is nothing وہ یہی کام کر رہا تھا اسٹیبلشمنٹ کے لیے اسٹیبلشمنٹ کچھ اداروں کے لیے عمران کھا جو فیکشن ہے وہ آگیا آگیا کل اگر مولانا فضل رحمان کا فیکشن اوپر ہو جائے گا مولانا فضل رحمان کو اٹھا کے کچھ بنا دیں گے تو یہی سر یہ اس میں کچھ ہے نہیں ہے ان کا they are just doing it یہ سب کا سب کوئی نہ کوئی کسی کے پیادے فٹ کر رکھے ہیں اور یہ جو آپ کہہ رہے نا بوال کو شروع ہوئے پاکستان میں بات یہ سر کی یہ دو تین چیزیں ہو رہی ہیں جس کے background میں یہ سب ہو رہا ہے پہلی چیز یہ ہے کہ چین نے پیسے دینے سے منع کر رہی ہے چین نے بولا صاحب نہ grant ملے گا نہ aid ملے گی اور اب تو ہم loan بھی نہیں دیں گے تمہیں ٹھیک ہے اب ان کے پاس تنخائیں دینے کے پیسے ہیں نہیں کچھ مہنے کے بعد ان کا یہ ختم ہونے والا ہے اگلے سال اگلے financial year پاکستان کو minimum جو چاہیے سر minimum کم سے کم 25 billion dollar چاہیے پاکستان کو یہ minimum کہا رہا ہوں چاہیے ان کو زیادہ پر جس کو کہتے ہیں ناک کو پانی کے اوپر رکھنے کے لیے ان کو 25 billion dollars یہ جو لوگ کہتے ہیں analyst کہتے ہیں ترضیہ کار کہتے ہیں یہ پیسے کہاں سے آئیں گے تیسری چیز سر تیسری چیز امریکہ افغانستان سے نکل رہا ہے وہاں سے افغان ٹھوک رہے ہیں سر روز بلوچستان کے ایریا سے اور آپ کے جو آپ کا فارمر فارٹا ہے خائبر پکتون کا کہہ لیجا اس ایریا سے تو انہوں نے یہ والا بارڈر تو اپنا eastern بارڈر یہ تو تھنڈا کرنے لیا انڈیا کے ساتھ سیسپائر کر کے western بارڈر ان کا سپر ہیٹ ہو گیا ٹھیک ہے اس میں اور بھی طاقت ہی تھی ہیں امریکہ جو کچھ ہوگا x y z لیکن وہ کام ہو گیا اب آپ ایک چھوٹی سی بات سوچی سر پاکستان اتنی بری طریقے سے آج کی تاریخ میں سر ایران جس کے ساتھ یہ پکچریں بنا رہے تھے اور جس سے ریلوے لائن کر رہے تھے ایران سے نہیں بنتی سر ان کی ان کی چائنہ سے بگڑ گئی ہے کیونکہ چائنہ نے صاف پیسہ دینے سے منع کر دیا ہے یہ کچھ بھی بولیں ہمارا بھائی ہے یہ کوئی بھائی بھائی نہیں ہے ان کا ٹھیک ہے نا ان کی امریکہ سے نہیں بنتی سر امریکہ ان کو دھمکیاں دے رہا ہے ان کو افغانستان میں تالیمان ان کو دھمکیاں دے رہا ہے کہ اگر تم نے امریکنز کو بیج دی ہم تمہیں ٹھوک دیں گے ان سے سعودی عربیہ والے خوش نہیں ہے سر ان سے قطر والے خوش نہیں ہیں ٹھیک ہے ان سے امان خوش نہیں ہے ان سے پورا یو اے ای خوش نہیں ہے پاکستان اور اوپر سے پاکستان کی بری قسمات ہے کہ پاکستان کو جا ایکسٹرنل افیرز منسٹر ملائے سر وہ پیر صاحب جو اپنے قریشی صاحب قریشی صاحب کی عادت ہے سر کہیں کہیں پہ ہوای فائر کرتے رہے ہیں سر وزیر حوا بازی ٹوٹل وزیر حوا بازی سر کبھی کچھ کبھی کچھ انہوں نے اگر وہ چپ رہ جائیں اگر شاہ میمود قریشی صاحب صرف چپ رہ جائیں تو پاکستان کی ڈیپلومیسی کا بہت بھلا ہو جائے سر اگر وہ بولیں کہ ٹھیک میں ہندی میں ہم لوگ کہتے ہیں word ہے سر مون ورت مون ورت یعنی کی ایک چپی کا ہوتا ہے جیسے سمجھ دی ہم ورت جیسے آپ کا روزہ ہوتا ہے سر ہم لوگ ورت رکھتے ہیں مون ورت آپ ایک روزہ رکھیں جس میں آپ کھانا وانا سب کھائیں لیکن آپ چپ رہیں سر سات دن تک آپ اپنے موں سے کچھ نہ بولیں بس چپ رہیں آپ سب سے بڑا مجھ سے روزہ ہے ہاں اگر آپ چپ رہیں سر تو اس میں بیسٹ پاکستان کے لیے ہوگا کی شیخ رشید نمبر ون دوسری پیر صاحب اپنے قریشی صاحب وہ اور دوسری چودری فواد یہ دو تین لوگ اگر چپ رہ جائیں نا سر اور عمران خان تو خیر سب سے بڑا ہے ہی رو یہ اگر تین چار پانچ لوگ چپ ہو جائیں تو پاکستان کی ڈپلومیسی کافی ہے اور صرف ان کو چپ رہنا ہے سر ایک مہنا قسم کھا لیں کہ ہم نے کچھ نہیں بولنا ہم چپ رہیں گے اپنے گھروں میں لوگ رہو کہ کرونا کا لوگ ڈاؤن ہے ملک بھی اچھا ہو جائے گا ان کا اور ان کی سفارت بھی اچھی ہو جائے گی سر اب تو بہت ہی مفت مشورہ دے رہے ہیں پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان سے لے کے وہ جو کی منسٹرز ہیں کہ بھئی آپ صرف چپ کا روزہ رکھ لیں تو پاکستان کا بھلا ہو جائے گا مگر انہوں نے کبھی بھی آج تک کوئی اچھا مشورہ تو مانا نہیں آپ ہی کے دوست ہیں میں کوٹ ان کوٹ کہہ رہا ہوں جو آپ کے ساتھ نوک جونک بھی کرتے رہتے ہیں مسٹر فواد حسین وہ چودری فواد ہیں وہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اصل جو اس وقت بہت بڑی سکسیس ہوئی ہے وہ ہم نے کرونا کے خلاف ایک سکسیسول فائٹ کی حالان کہ کرونا ایک ایسی چیز ہے کوئی بھی دیش کلیم ہی نہیں کر سکتا آج ہمارے آنٹیریو میں کیسز کم ہو رہے ہیں اور آنٹیریو میں خبر آ گئی ہے کہ فورتھ ویب بھی آ سکتی ایک نیا ویرینٹ سامنے آ گیا ہے یعنی کوئی دیش یہ کلیم ہی نہیں کر سکتا کہ ہم نے اس پر قابو پا لیا یو نیور نو کہ کس وقت اس کا ویرینٹ آ جائے گا مگر وہ اس کو جشن منا رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے پاکستان میں فیڈوم آف ایکسپریشن بہت اچھا ہے عمران خان سے ابھی پوچھا اس ریسنٹ فیڈوم آف ایکسپریشن کے کرائیسس پہ انہوں نے کہا بہت بڑی ہے انہوں نے کہا ہمارا ملک کا جو پریس ہے اس کو جو چھوٹ اور ازادیاں ہیں وہ یورپ سے بھی زیادہ ہیں آپ کیسے لیتے ہیں ان کی ان سٹیٹمنٹس کو تائر صاحب آپ نے یہ دیکھا تھا کچھ سامنے پہلے ایک سال پہلے عمران خان نے دیر سال پہلے کیا کبھی تیل نکل جاتی ہے کبھی تیل نکل جاتا ہے کبھی ایک ان کا سائنٹسٹ یہ بولتا ہے کہ میرے پاس ایسے جن ہے اس سے الیکسٹی نکل جاتی ہے آپ کو پتا ہوگا پاکستانی سائنٹسٹ ہے میں نام آپ کو ڈھونکے دیتا ہوں سر اس بندے نے یہ بول دیا کہ میرے پاس جن ہے سر وہ چراغ والا جن ہے اس سے بجلی پیدا کر دوں گا تو سر یہ یہ پاکستان میں قوم کو نا یہ کچھ نہ کچھ ایسے چورن کھلا تے رہتے ہیں سر یہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں کہ ہم نے کرونا پہ وہ کر لیا آدھی قوم یہ کہتی کہ کرونا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے آدھی قوم ہی کہتی ہے کہ اگر یہ ویکسین ڈال دیں گے تو پھر ہم لوگ کو ہمارا دماغ کنٹرول کر لے گی امریکہ تو انہوں نے ایسا بنا کے رکھا ہے سب کو پہلی چیز دوسری چیز یہ کہ جہاں تک اظہار رائے کی بات ہے فریڈم آف ایکسپریشن کی بات ہے پاکستان میں it is there for all to see پاکستان سر has lost over 200 جنرلسٹ in the past i think 25 odd years sir پچھے سے ایک سال میں ان کے دو سو سے زیادہ جنرلسٹ کا مردر ہو چکا ہے یہ قتل کر چکے ہیں جنرلسٹ کو تو اور یہ سب کرواتی ہے فوج ان کی ان کی آئی ایسای کرواتی ہے باقی کسی کو کیا لینا دینا ہے سر باقی کسی کو کیا لینے دانا وہاں پہ جنرلسٹ کو آدھی وہاں پہ لوگ پڑھنے لکھنے کے شوقین مہین ہیں تو کس کو کیا پتا لگ رہا ٹی وی ابھی آئی ہے پندرہ بیس سال ہو گئے ٹی وی کو آئے ہوئے تو میرا یہ کہنے کا مطلب ہے سر کہ یہ ایک سٹیٹ کا ہیوی ہانڈیڈنیس جو ہے کہ ہم کر سکتے ہیں اور اس کا سب سے بڑا میں بتا دوں کاران کیا سر پاکستان میں جیسے انڈیا میں لینڈ سیلنگ ایکٹ ہے جو زمنداری پرتھائی وہ ہم نے ختم کر دی ٹھیک ہے انڈیا میں وہ چیز نہیں ہے کسی کے پاس کہ میرے پاس ہزاروں اکر زمین ہے یہ چودری ہے یہ کمی ہے یہ ہاری ہے یہ سب سسٹیٹم انڈیا میں ختم ہو گیا لیکن پاکستان میں ابھی بھی ہے وہ فیوٹل مائنڈ سیٹ جو پاکستان میں ہے کہ میں وڈیرہ ہوں میں چودری ہوں تم میرا کیا کر لوگے تمہاری کیا عقات ہے میرے سامنے وہ اچھا ایوری بڑی پاکستان ایکچلی ایسپائرز ٹو بھی ایوری رہا جو جرنیل ہے سر اشفاق پرویس کے آنے اشفاق پرویس کے آنے آرمی میں جہاں تک مجھے پتا ہے ہو سکتا میں غلط بول رہا ہوں اشفاق پرویس کے آنے کروڑپتی بن گیا کیسے بن گیا کروڑپتی آرمی چیپ بنتے ہیں آسٹریلیا میں سیٹلڈ ہے کیسے ہو گیا کیونکہ پاکستانیوں کا یہ نہیں ہے کہ ہمیں چاند پہ جانا ہے ہمیں مریخ پہ جانا ہے مارس پہ ہمیں یہ کرنا ہے بڑی بڑی کمپنیوں کا سی او بننے نہیں ہر ایک پاکستانی پاکستانیوں کے دل میں یہ ہے کہ میں نے بڑا بن کے چودری بننا ہے میں نے بڑی را بن میں چار پانچ پجہروں ہوں گی دس پندرہ باڈی گارڈ ہوں گے میرے میں نے وہی کالا اپنا میں نے سوٹ پہنا سلوار کا ٹھیک ہے اور میں نے سرسوں کا تیل بالوں میں لگانا ہے اور بس میں نے آگے چلنا اپنی پجہروں سے نکل کے میں نے گھنڈا گردی کرنی ہے پیسے ہیں میری زمین ہے وہ مائنڈ سیٹ جو ہے مجھے یہ نہیں پتا کہ آپ کو اس کے بارے میں جان کری ہے کہ نہیں پاکستانی آفیسرز ڈونٹ لیڈ فرم دہ فرنٹ آپ دیکھیں گا پاکستان میں آفیسرز کی کی کیجولٹی بہت کم ہے کچھ آنگ آفیسرز ایسی باتی ہیں آنگ آفیسرز کی موتیں ہوئی ہیں پاکستان میں نو ڈاؤٹ میں منہ نہیں کروں گا انٹی ٹرریسٹ آپریشنز میں بارڈ میں ہوئی ہیں لیکن زارت ہے پاکستانی پوست ہیں لائن آف کنٹرول پر ہمارے ساتھ ہمارے ہر ایک پوست پہ آپ کو آفیسر میڑے گا ہمارے ہاتھ انڈین آرمی میں پاکستانی پوست میں آفیسر پیچھے رہتا ہے وہ کبھی کبھی آتا ہے they're on coming front ایسا نہیں کہ ان کے آفیسر بہدر نہیں ہیں یا کام چھو رہے ہیں ایسی بات نہیں ہیں وڈے رہے ہیں سر ہمارا کام تھوڑنا ہے ہمارا کام نہیں ہم یہ ساتھ کام نہیں کرتے ہمیں چاہیے آٹھ دس لوگ اپنے کوئی پیار دوار آئے وہ کھانے کھونے آ رہے ہیں they're used to that levish mindset وہ ایسا یہ وڈے رہا mindset ہے جس میں پاکستان کو دوبارہ رکھا ہے کہ تم کچھ نہیں اور ہم ساتھ کچھ ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور یہ واقعی ایک بہت بڑا challenge ہے لیکن اس وقت کی جو صورتحال ہے پاکستان میں اور اس وقت بہت دنیا کے سوشل میڈیا پر اور میڈیا پر یہ بیعت چھڑی ہوئی ہے کہ جنرلسٹوں کو گھر میں آکے مارا جا رہا ہے جیسے عصد علی تور کی مسال ہے وہ walking down to earth journalist ہیں وہ بچیرے کوئی اس طرح کی stakeholder بھی نہیں ہیں وہ professional کام کرنا چاہتے ہیں مجھے بہت ان سے ہمدردی ہے وہ پاکستان کے بھی وفادار ہیں لیکن جب اس واقعے کے بعد انہوں نے اپنی ف آئی آر لکھوانے کی کوشش کی آج خبریں آئیں اور وہ پاکستان کی سرکار کہہ رہی ہے کہ بھئی یہ تو کوئی آئی ایس آئی کے لوگ ہی نہیں تھے یہ تو پتہ نہیں کون تھے ہم انویسٹیگیشن کریں گے پھر میں نے ایک اور جنرلس سے رابطہ کیا میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا وہ بہت ہی سینئر جنرلس انہوں نے کہا کہ اس طرح کے جو حرکتیں کر دیتے ہیں اداروں میں سے یعنی آئی ایس آئی میں سے وہ اب خود ہی نائل موڈ میں چلے جاتے ہیں چونکہ انٹرنیشنل پریس شہری ایڈلیز خبریں بہت بن رہی ہیں تو وہ خود ہی نائل اور کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کون تھا بندہ اور اس بندے کا پتہ بھی نہیں چلتا آپ کو بھارت میں بیٹھے ہوئے یہ جو ایک مزاج ہے وہ کیسے دیکھتا ہے اور ایفیکٹس کیسے آپ کو دیکھتے ہیں طاعت صاحب مجھے تو لگتا ہے پاکستان کی صحت کے لئے بہت خراب ہے سر لیکن اس پہ عمل نہیں ہونا چاہیے ملک کے لئے اپنی ملک کی شانتی کے لئے اپنی ملک کی ریپیٹیشن کے لئے تو جب آدمی کچھ ایسی باتیں کرتا ہے تو لوگ چپ ہو جاتے ہیں یہاں پہ جو ذمہ دار نیتہ ہوتے ہیں ذمہ دار جو لوگ ان پاور ہوتے ہیں وہ چپ ہو جاتے ہیں سر جیسے یہاں پہ کسی کو آپ کچھ بول دیں گے آپ موڈی جی کو چار لوگ گالیاں دے دیں گے ٹھیک ہے تو ایسی بات نہیں ہے کہ موڈی جی یہ نہیں بیت سکتے ایجنسی ہمارے پاس نہیں ہے وہ خطرناک سے خطرناک ایسا تھا لیکن عام آدمی پہ اوپر کبھی ایسا نہیں کرتے کہ کسی کے گھر گاڑی اٹھا کے اس بندے کو اٹھا دیں گے ایسا ہوتا نہیں ہے یہاں پہ بہت ریر ریر cases ہوں وہ بھی ایجنسی نہیں کسی نیتا نے کروا دیا کسی پولٹیشن نے کروا دیا وہ علیہ دا بات ہے ایک اور چیز میں کہنا چاہتا ہوں سر میں اس طریقے سے دیکھتا ہوں اس پوری چیز کو کہ ان کے سٹیکس نہیں ہیں پاکستان کو سر کیونکہ رہنا کوئی نہیں چاہتا سینئر لیول پہ جنرل فیض جو ایسای چیف ہیں ذرا پتہ لگائی ہے جنرل فیض کے گھر پاکستان کے باہر کتنے ہیں آپ کو پتہ لگ جائے گا سر کی جنرل فیض کے گھر ہے تو جنرل فیض جب تک ایسای کا چیف رہے گا پوری لوٹ مار کرے گا پوری مار کارٹ کرے گا پورے پیسے لوٹے گا پاکستانی عوام کے اگر جنرل فیض چیف آرمی سٹارف بن گیا جو کی باجوا صاحب چاہتے ہیں کہ وہ نہ بنیں لیکن اگر جنرل فیض بن گئے آشرباد را سب کورو بن گئے تو پھر اور لوٹیں گے اس کے بعد باہر چمپت ہو جائیں گے جیسے باقی آرمی چیف اور باقی جنرل ان کے بعد رہتے ہیں کانی گھتم ہے ان کو لوٹ رہا ہے تو اگر یہ چار پانچ سال تک اقتدار میں ہیں پاور میں ہیں تو اس چار پانچ سال میں یہ سر پورا جو کہتے ہیں نا کہ طاقت کی جو حوس ہوتی ہے طاقت کی جو حوس ہے سر اس کا یہ پوری قوم کو نمد آناز دکھاتے ہیں پھر کوئی لاج شرم نہیں ہے کوئی ایسا نہیں ہے ہو سکتا ہے ہم شاید کچھ غلط کام کر رہے ہیں نہیں ہمارے پاس limited time ہے دونوں ہاتھ اور دونوں پیر سے لوٹو اور جو سامنے آئے اس کو مار ڈالو جانسے کیونکہ اس کے بعد تم نے تو کینیڈا جانا ہے تم نے تو امریکہ جانا ہے تم نے تو آسٹریلیا نیوزلینڈ جانا ہے تم نے یورپ جانا ہے تم نے تھوڑنا رہنا ہے پاکستان میں کہ جو تمہیں یہاں کے ادارے پکڑ لیں گے یا تمہیں یہاں پہ کوٹس پکڑ لیں گے اور اتنا لوٹو کہ کبھی تم اور تمہاری ساتھ کشتوں کو واپس پاکستان مانا پڑے اور آپ کو کیا لگتا ہے جنرل کیا نہیں واپس آئیں گے پاکستان ہو سکتا ہے گھومنے کے لئے آ جائیں اگر ان کا موٹ جائے سردیوں میں کہ جی میں نے شکار کرنا ہے ہو سکتا ہے کہ شکار کرنے کے لئے آ جائیں تو دیکھئے بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ طاقت کی حوث کا جو ننگا ناچ ہے وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کے اکثر لوگ وہ ناچ رہے ہیں اور وہ جو پاور کی گریفت ہے وہ اتنی مضبوط ہے کہ عوام بے بس ہیں لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی بہت ساری عوام جو ہے وہ اس سے اویڈ بھی ہو رہی ہی ہے اور وہ سوچل میڈیا پہ رییکٹ بھی کر رہی ہے لیکن ایک بہت بڑا چنگ ہے پاکستان کی عوام کا جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے طاقتور بھوٹوں کے آج بھی عاشق ہیں یہ سینیریو آپ کو ایک نیبرنگ کنٹری میں بیٹھے ہوئے ایک انیلسٹ کے طور پر کیسا لگتا ہے سر مجھے تو بڑی ہاسی آتی ہے کہ یوں ان کے بوٹوں کے عاشق ہیں میں دیکھتا ہوں میں آنکرز کا نام نہیں لوں گا نام نہیں لوں گا لیکن جب بھی فوج کے بارے میں بات ہوتی ہے تو کچھ پاکستانی آنکروں کو گصہ تو آنی رہا ہوتا لیکن جس کو انگریزی میں کہتا ہے نا سر اب آپ کو دکھانا نا کہ میں کتنا لویل ہوں جی ایچ کیو راول پنڈی سے تو آپ نے کیسے وہ خصوصی اداروں کے خلاف بول دیا اور آپ نے آپ کو اور سر وہاں پہ مو لال پیلا کر کے اور سر مو سے جھاگ نکل رہا ہے پاگل ہو رہے ہیں وہاں پہ اور یہ حمد میر کو مار دو اور اس کو مار دو متی اللہ جان کو ٹانگ دو یہ سب یہ یہ لوگ ڈراما ٹی وی میں کرتے ہیں سب دکھانے کے لئے ان کو پیسے بھی ملتے ہیں اور یہی بات آسیف غفور صاحب نے تو ٹویٹ کر کے بولی کہ اس لیڈی جنرلسٹ کے بارے میں نام بھول گیا ہم اس لیڈی جنرلسٹ کا اس کے بارے میں انہوں نے بولا تھا کہ بھئی تمہاری پیمنٹ اگر باقی اس پیار سے تمہیں دلوا دیتا ہوں انہوں نے ٹویٹر پہ بولا اس لیڈی جنرلسٹ کو کہ اگر تمہاری پیمنٹ باقی ہے تو آ جانا میرے پاس میں دلوا دوں گا تمہیں سو یہ اس کا مطلب دی جی اس پیار خود بول رہا ہے کہ بھئی ہم سافیوں کو پیسے دیتے ہیں اور اس لیڈی جنرلسٹ سانہ کچھ ایسی نامتا I forget her name I don't remember that lady جنرلسٹ name پر آسف کفور صاحب نے اپنے ٹویٹر رینجل سے پیس فر چین جو ان کا ٹویٹر رینجل ہے اس سے انہوں نے ٹویٹ کر آیا تھا کہ بھئی یال میں پیسے دلوا دوں گا تمہارے وہ اتانہ مار رہے تھے اس کو he was being sarcastic کہ تم ہمارے خلاف بول رہی ہو کیوں بول رہی ہمارے خلاف کہ تمہارے پیمنٹ رہ گئی پیمنٹ رہ گئی تو ہو میں دلوا دیتا ہوں that way تو سر ہم اس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ یہ جو دیکھیں ان کو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں جو صاحبی کچھ صاحبی ہیں سر سب کی بات نہیں کر رہا کچھ بہت اچھا کام کر رہے ہیں پر زیادہ تر صاحبی ہیں they are loyal to the army they are not loyal to پاکستان سر ان کے وفاداری فوج سے ہے پاکستانی آرمی سے ان کی وفاداری پاکستان سے نہیں ہے اور یہی پاکستانی فوج ہے جس نے چار بار آئین پھاڑا ہے سر پاکستان کا آیوب خان کے ٹائم پہ یا یا خان کے ٹائم پہ زیادہ حق کے ٹائم پہ پرویز بھشرف کے ٹائم پہ تو آپ ایسی آرمی کو اپنا ہیرو کیسے سمجھ سکتے ہیں جس نے بن عزیر کے باپ کو پھانسی پہ لٹکا دیا سر جس نے بن عزیر کو مروا دیا نواز شریف آپ کو اچھا لگے برا لگے سر وہ بات کی بات ہے ٹیک ہے آپ کہتے ہیں ڈاکو ہے آپ کہتے ہیں چور ہے میں کہتے ہیں ہوگا نواز شریف ڈاکو چور ہوگا آپ کہہ رہے ہیں صحیح لیکن میں ایک اور بات پوچھنا چاہتا ہوں سر وہ الیکٹڈ پرائی منسٹر تھا پاکستان کا اور سیلیکٹڈ نہیں تھا آپ نے الیکٹڈ پرائی منسٹر کو بھیج دیا دس سال کے لئے جدہ آپ کیسے بھیج سکتے ہیں اور آج کی تاریخ میں کسی جج کی ہمت نہیں ہے جو اعلان کر دے کہ پرویز مشرف کو جاؤ واپس لاؤ کیوں نہیں پاکستانی آرمی اپنے جنرلز کو بھیجتی وہاں پہ اور کیوں نہیں ڈیپلومیسی کرتے کہ پرویز مشرف کو واپس لاؤ پرویز مشرف بلینیر سر بلینیر یعنی کہ اگر میں بتا دوں کہ ان انڈین روپیز ہی 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 مور دن سیون تھاوزن فائنڈڈ کرو روپیز موٹا موٹی سیون تھاوزن تری اینڈ کرو روپیز ہندوستانی روپے اس سے زیادہ پرویز مشرف کے پاس ہیں اتنا پیسہ ہے سر دبائی میں اس کے فلیٹس ہیں بڑے بڑے اپارٹمنٹ لنڈن میں اس کے اپارٹ دنیا بھر میں اس کے میڈل ایس پروپیٹیز ہیں کون ڈوک رہا ہے سر اس کو نوبڈیز نوبڈی ڈیرز وہ واپس نہیں آ رہا وہ کیوں واپس آیا لوگ کہہ رہا وہ ڈر گیا وہ کہہ رہا ڈر گیا لوگ پرویز مشرف اس لینی واپس آ رہا ڈر گیا ڈر کیا گیا اگر وہ ڈرہ نہیں ڈرہ وہ عرب پتی ہے وہ واپس کیوں آئے گا کیا لینے آئے گا پاکستان میں ستر پچھتر سال کا ہو گیا ہے اب وہ وزیراعظم اس کو پتا میں نے بن نہیں سکتا پریزیڈنٹ وہ بن چکا ہے اس کی پولٹیکل پارٹی تھوس ہو گئی ہے ابھی اس کے پولٹیکل پارٹی کا کچھ لینا دینا نہیں ہے کسی سے وہ بہار سر عرب پتی آدمی ہے مزے کر رہا ہے سر فورن گاڑیوں میں گھوم رہا ہے عیاشیاں کر رہا ہے اس کے بچے سٹلڈ ہیں لوگ کہہ رہے ہیں صاحب اس کی ہمت نہیں ہے وہ ہمت کیا سر وہ لوٹ کے بہار لے گیا پیسہ وہ لے گیا he is gone رحیل شریف is gone سر اشفاق پرویز کیانی is gone یہ سب گئے یہ واپس آنے والے پرندے نہیں ہیں یہ اڑ چکے ہیں پرندے یہ یہ باہر چلے گئے ٹھیک ہے ان کے گھر ہیں جن کے اوپر کیس نہیں چل رہا وہ سردیوں میں آ جائیں گے سر فلائٹ فلائٹ پکڑ کے چارٹر جیٹ پکڑ کے آ جائیں گے بستی میں آئیں گے شکار شکور کریں گے سر جیسی ہلک کا سا پسینہ آیا سر یہاں پہ تھوڑی سی گرمی لگی ان کو واپس نیویورک واپس دبائی ایسی اپارٹمنٹ میں اپنا ہے پاکستان کوئی واپس نہیں آ رہا دیکھئے میجر گرواریہ صاحب آپ ایک گریٹ انڈین پیٹریارٹک ہیں جو آپ کو ہونا بھی چاہیے آپ کی پاکستان کے ایشیوز پہ اور انٹرنیشنل ایشیوز پہ گہری نظر ہے پاکستان کے حوالے سے آپ کرٹیکل بھی ہیں ہونا بھی چاہیے آپ کو تو جو کچھ پاکستان میں صبح و شام ہوتا ہے اس سے تو خود ہی پاکستان کا نقصان ہوتا رہتا ہے خود ہی پاکستان کا ایمیج خراب ہوتا رہتا ہے آپ کو ایک بھارتی ہونے کے ناتے کچھ کرنا ہی نہیں پڑتا تو اس ساری صورتحال سے میں جو ابزرواب کو کرتا ہوں آپ تھوڑا دکھی بھی رہتے ہیں جو عوام کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے اور خوش بھی ہوتے ہیں کہ بھئی ہمیں بھی کچھ کرنا نہیں پڑ رہی یہ اپنا نقصان خود ہی کر رہے ہیں میری اس کمنٹری پہ آپ کیا کہیں گے بلکل سر میں آپ کی کمنٹریز بلکل اگری کرتا ہوں میں تو چاہتا ہوں کہ پاکستان اور کشمیر کشمیر کرے سر کیونکہ پاکستان جتنا کشمیر کشمیر کرے گا پاکستان میں اتنا ایجوکیشن کا لیول گرے گا کیونکہ پیسہ ہی ہم سے لڑنے کے لیے لگا رہے ہیں جتنا یہ سٹریٹیجک ڈیپٹ کی بات کریں گے افغانستان میں اتنا ہمارا فائدہ ہے کرو سٹریٹیجک ڈیپٹ ہر چیز میں پیسہ چاہیے سر ہر چیز میں پیسہ چاہیے یہ جو ایک گولی خرید رہے ہیں افغان آرمی کی طرح فائر کرنے کیلئے وہ پاکستانی بچے کے ہاتھ سے کتاب چھین رہی ہے پاکستانی بچے کے آج سے دودھ چھین رہی ہے پھراک چھین رہی ہے اپنے خود کے ملک کو یہ لوگ نیچے گرد میں ڈال رہے ہیں گڑے میں ڈھکیل رہے ہیں ہمیں یہ کہتے ہیں سر رو کی ساجش ہے یہ کہتے ہیں انڈیا کے لوگ ساجش کرتے ہیں سر میں ایک بات بتاتا ہوں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں سر کسی کو ضرورت ہے ساجش کرنے کی آپ بتاؤ سر کی اس بندے کو ساجش کرنے کی ضرورت ہے یہ خود ہی ساجش کر رہے ہیں آپ ایک بات بتائیے انہوں نے جو سعودی ریبیہ کے ساتھ بکواس کریں کہ ہم OIC کا اپنا خود ایک پلاتفارم بنا دیں گے وہ ہندو کی ساجش تھی سر ہے جو انہوں نے سعودی ریبیہ کے ساتھ اپنے ڈپلومیٹک ریلیشنز کھراب کرے جو فالتو میں تین میں نہ تیرہ میں کچھ لینا دینا نہیں یہ پہنچ گئے ازرائیل سے لڑنا وہ انڈیا نے بولا تھا تو یہ یہ باہر کی طاقتوں کو بلیم کرتے ہیں سر میں تو سمپل سائی بات کہتا ہوں پاکستان is doing us a big favor میں تو کہہ رہا ہوں کرتے رہو کشمیر 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 کرو اربون ڈالر کھرچ کرو ہتھیار بناو کیونکہ جتنا تم ہتھیار بناو کیونکہ ہمیں پتا ہے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں سر یہ ہتھیار امانداری سے بھی نہیں بناتے یہ ہتھیار کھری دیں گے سر 20-25% اس میں یہ کھا جائیں گے کیونکہ کرک تو ہیں یہ لوگ ان کے جتنے بھی جنرلز ہیں وہ 20-25% اس میں ہتھیار میں کھا جائیں گے اور تھر ان کے اوپر لون بڑھ جائے گا ان کے جو قوم کی اوپر واپس لون بڑھ جائے گا سر ان کی قوم کی اوپر بس کاری قتم ہو گئی ان کے اوپر پاکستان کے اوپر کتنا لون ہے سر more than the GDP جو ان کا لون ابھی سٹائنڈ کر رہے تو پاکستان کے اوپر اور لون بڑھے گا جتنا یہ انڈیا سے ڈریں گے جتنا کشمیر کریں گے اس خوف کو دور کرنے کے لئے ہتھیار خریدنے کے لئے اور پیسے خریدیں گے اور پیسے خریدیں بھارت کے لئے ٹھیک ہے کہ پاکستان اتنے ہتھیار خریدے اتنے ہتھیار خریدے اتنی چیزوں میں گھیرا رہے کہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہ ہو بس یہ کشمیر کشمیر کرتا ہے سر اگر پاکستان دس سال اور کشمیر کرتا رہا نہ سر یہ ٹوٹ جائے گا میں آپ کو لکھیں دے رہا ہوں آج آج کی ڈیٹ آپ سمیں نوٹ کریے گا طاہل صاحب پاکستان ٹوٹ جائے گا اس کے چارٹ ٹکڑے ہو جائیں گے بس یہ دس سال اور اسی طریقے سے ہمت کر کے کشمیر کشمیر کرتا رہے سر کشمیریوں سے نہ تھا کہ اللہ الہہ اللہ بس یہ کرتا رہے دس سال کے اندر پاکستان کی ٹکڑے ہو جائیں گے کیونکہ کشمیر کے چلتے انہوں نے پوری قوم کو ریڈیکلائز کر دیا اس نے بولا کہ ہتھیار جو ہے مسلمان کا زیور ہے انہوں نے گلت چیزیں سکھائی ان کو یہ بولنا چاہیے تو علم ہے وہ مسلمان کا زیور ہے کیونکہ قرآن شریف کا جو پہلا صفائصہ جو پہلا ورڈ لکھا اس میں لکھا ایک رہا قرآن شریف کا پہلا حق میں پڑھو اسلام کہتا ہے پڑھو جاؤ پڑھو پڑھنے کے لیے اگر تمہیں چین جانا پڑے علم کے لیے چین جانا پڑے تم چین جاؤ یہ چین سے لون دینے کے لیے پہنچ گئے پڑھنے کے لیے نہیں گئے تو یہ ان کی قسمت ہی خراب ہے اور ہم تو چاہتے ہیں میں چاہتا ہوں as an Indian کہ میرا کام آسان ہوگا یہ اور کشمیر کریں ایسا دس سال اگر انہوں نے کشمیر کر دیا پاکستان is done so it's over آپ کی باتیں سنتے ہوئے مجھے یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ آپ در حقیقت پاکستان کے بھی بڑے خیر ہوا ہے آپ اتنے اچھے مشورے دے رہے ہیں آپ ان کو بتا رہے ہیں کہ اگر آپ اسی طرح کشمیر کشمیر کرتے رہے جیسا کہ ستر بہتر سال سے کر رہے ہیں اتنی آپ کے ہاں ڈیسٹیبلیٹی ہو چکی ہے آپ کا ایک پورے کا پورا بازو بھی الگ ہو چکا آپ ان کو بتا رہے ہیں اگر آپ اسی طرح کرتے رہے تو آپ کو اور ڈینجرز ہیں ڈیس میمبرمنٹس کے حوالے سے آپ تو مشورہ دے رہے ہیں لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان کی طرف سے ہی کوٹ ان کوٹ مجھے یہ شبد بہت بورے لگتے ہیں اس لیے بھی کوٹ ان کوٹ کہہ رہا ہوں یہودوں ہنود سازش کے ہی راگ علاپتے چلے جائیں گے وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ اور وہاں کے میڈیا اور پالیٹیشنز اور اشرافیہ اور اسی راگ کو علاپتے علاپتے یہ اپنا اور برا حال کرتے چلے جائیں گے تو یعنی وہی جو میں ابھی آپ سے پیچھے پوچھ رہا تھا کہ یہودوں ہنود کی سازشوں کی باتیں کرنے والے اپنا ہی برا بگاڑتے چلے جائیں گے اور یہ برا آپ کو کس ایکسٹنٹ تک فردر نظر آ رہا ہے سر مجھے تو پوری ایکسٹنٹ تک نظر آ رہا دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ یہ بولیں کہ ہندو کی سازش ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ بولیں یہودی کی سازش ہے اس سے کیا ہوگا میں بتاتا ہوں ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے جب بھی کوئی چیز خراب ہوتی ہے صرف وہاں پر پاکستانی کہتے ہیں کہ یہ یہودی کی سازش ہے یا ہندووں کی سازش ہے اس سے انڈیا کو ڈیریک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان اس چیز کو ٹھیک نہیں کرتا کیونکہ جیسی آپ نے بولا کہ یہودی کی سازش ہے ہندو کی سازش ہے پاکستانی عوام کہتی ہے چلو ٹھیک ہے اس کا مطلب سازش ہے ہماری کوئی غلطی نہیں ہم بالکل ٹھیک ہیں اور یہی ہم چاہتے ہیں یہ بلیف کریں کہ یہ ٹھیک ہیں کیونکہ اگر یہ بلیف کریں گے اگر یہ وشواس کریں گے بھروسہ کریں گے ٹھیک ہیں پھر یہ بہتری کی اور نہیں جائیں گے سر یہ اسی دلدل میں گرے رہیں گے تو ہر چیز پاکستان میں بجلی چلی گئی ٹھیک ہے سر تو یہ یہ نہیں بولیں گے کہ ہمارے ٹرانسفورگ اگراب ہیں یہ یہودی کی سازش ہے یہ ہندو کی سازش ہے ہاں ہندو کی سازش ہے تمہارے یہ بجلی نہیں ہے تمہارے گچوں کو پانی صاف نہیں ملتا دودھ خالص نہیں ملتا سب ہندووں کی سازش ہے اب ہندووں کی سازش ہے تو ٹھیک ہے تو تم سازش مناؤ اور اپنے آپ کو بہتری کی اور مت لے جاؤ تو یہ جو سازش والا کھیل ہے نا یہ ایکچولی پورے قوم کو ریڈکلائز کر دیا ہیٹریڈ اس سے کیا ہوا کہ پاکستان میں نفرت پیدا ہو گئی ہمارے لئے ٹھیک ہے صاحب یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے صاحب کہ پاکستان میں ہندوں کے لئے نفرت پیدا ہو گئی لیکن اس نفرت نے جو پاکستانیوں کے دل میں Establishment نے فوج نے نفرت پیدا کری ہمارے لئے یہ جو نفرت ہے یہ نفرت اس سے ہمیں گھاٹا کیا ہوا ہمیں تو کوئی نقصان نہیں ہویا اس سے ہمیں تو کوئی بھی ہمیں اس سے پراؤولم نہیں ہوئی پاکستانی ایک دوسرے کو ہی تو مار رہے ہیں نا شیعہ سنی کے نام پہ بریلوی اور دیوبندی کے نام پہ اہل حدیث کے نام پہ احمدی کے نام پہ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں ہمارا تو کچھ نہیں بگاڑ رہے ہیں اور جو ہمارے اوپر یہ آتنکوادی گتویدیاں کرتے ہیں جو دہشتگردی کرتے ہیں ایف ایٹی ایف ملٹ کی ہوئی ہیں ان کے ساتھ پر تلبات آج نہیں تو کل ہو جائے گا ان کا کھیل دوسری چیز اپنے آپ کو جتنا چودری سمجھ لیں یہ اگر بیسس دیتے ہیں امریکہ کو تو چائنا ٹھوکے گا افغان تالیبان ٹھوکے گا یہ پھز گئے بری طریقے سے اور ہمیں کچھ کرنے کی ضرورتی نہیں کیونکہ ناہل ہیں بیسکلی نالائک لوگ ہیں یہ مولا جٹ والے مائن فریم میں چلتے ہیں کہ ہم چودری ہیں اور دنیا عام سے ڈرتی ہے اور یہ بالکل آپ نے صحیح بات کری ہے یہ جو ان کا مائن سیٹ ہے کہ ہم ساجش کے شکار ہیں ہمارے خلاف ساجش ہو رہی ہے میں تو آج سب کو کہہ رہا ہوں پاکستانی بھائیوں وینوں کو ہاں ہم سب کا کوئی کام نہیں ہے ہم دن بار کچھ نہیں کرتے دفتر نہیں جاتے ہمارے ماں باپ کچھ نہیں کرتے ہمیں ہم دن بار بیٹھ کے صورے اٹھتے ہیں اور پاکستان کے خلاف ہم ساجشیں کرتے ہیں اور میں چاہتا ہوں آپ اس بات کا بھروسہ کریں کہ ہم آپ کے خلاف سازشے کر رہے ہیں یہ ہمارے لئے اچھا ہے ہم درنات کرتے ہیں جی کرتے ہیں پر جہاں سے ہم نے بات چیت شروع کی تھی کہ پاکستان میں اس وقت جو جنرلسٹوں پر اٹیک ہو رہے ہیں جو ان کی زندگی اجیرن ہو رہی ہے اسی پر ہی ہم آخر میں کنکلوڈ کرتے ہوئے میں سب آپ سے جاننا چاہیں گے اور میں ایک اوبزرویشن بھی دینا چاہوں گا ساتھ کہ میں بھارت کے جنرلسٹ اداروں کی طرف سے اکراس نپورٹ ایون لیفٹ کے بھی اور رائٹ کے بھی وہ سبھی اس بات پر دھکی ہیں کہ یہ جو حامد میر کے ساتھ ہو رہا ہے حسد علی تور کے ساتھ ہو رہا ہے اور آہ افسار عالم پہ آہ گولی چلی امتی اللہ جان پہ ہوا یہ بہت ریسنڈ واقعات ہیں اور اس طرح کے واقعات کی ایک لمبی چین ہے اور اس پہ بھارت کے جنرلسٹ کے جو ہیں ادارے جنرلزم کے ادارے وہ سارے کے سارے دکھ کا اظہار بھی کر رہے ہیں سالیڈیریٹی بھی دکھا رہے ہیں پیور نون پارٹیسان لیول پہ اور وہ ان کا کوئی پولٹیکس کھیلنے کا ارادہ نہیں ہے اس میں اس سینریو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر میں ایک بات ٹھیک ہے وہ دکھا رہے ہیں نون پارٹیسن طور پہ اچھی بات ہے دکھانا چاہیے میں تو کہہ رہا ہوں حامد میر صاحب کے لیے بھی اور عصد علی تور کے لیے بھی اور متی اللہ جان کے لیے بھی اور ایسے دیگر جتنے بھی نام ہیں سب کے لیے دکھانا چاہیے میں صرف اینڈ میں ایک چیز کہتا ہوں سر زیاؤلہ کا راج تھا صرف پاکستان میں مارشاللہ لگا ہوا تھا مری میں ایک مشاعرہ تھا ٹھیک ہے سر مری میں ایک مشاعرہ تھا اور مشاعرے میں حبیب جالب کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنی نظم پڑھی کہ دیب جس کا محلہ تھی میں جلے چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے وہ جو سائے میں ہیں مسلحت کے پلے ایسے دستور کو صبح بینور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جو ہندوستان میں صافی ہیں ٹھیک ہے سر جو کہتے ہیں ڈر کا محول ہے جو کہتے ہیں ہندوستان میں گلہ گھوٹ دیا جا رہا ہے میں ان سے کہتا ہوں کہ تمہاری جتنی زندگی میں عیشیں ہو رہی ہیں نا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اگر تم میں گردہ ہے اور جتنا حبیب جالب میں گٹس تھی جتنا حبیب جالب میں گردہ ہے اس کا ایک سوہ حصہ تمہارے اندر ہے تو تم بول کے دکھاؤ جیسا حبیب جالب نے بولا تھا کہ دیب جس کا محلات ہی مجلے مریم اصر زیاو الحق اقتدار میں تھا بلکل بھگوان تھا پاکستان کا اس کے فوجی جنرلوں کے سامنے حبیب جالب نے بول دیا جو جو ہم یہاں پہ انڈیا میں کوٹ کرتے ہیں ہم لوگ نا آدھے سامنے پہ ہمیں اکل ہی نہیں ہیں کہ لوگ کیا کوٹ کرتے ہیں جینیوں کے جتنے بھی ہیں یہ کوٹ کرتے ہیں کہ مطلب ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے ٹھیک ہے تو ایک بڑی مشہور نظم ہے سر فیض احمد فیض کی کہ نصار میں تیری گلیوں پہ وطن کی جہاں چلی ہے رسم کی کوئی نصر اٹھا کے چلے اور جو کی چاہنے والا تواف کو نکلے نظر چرا کے چلے جس مجھا بچا کے چلے بڑی لمبی نظم ہے میں کبھی آپ سے ملوں گا پوری سناؤں گا آپ کو سر ایک بات بتائیے یہ جو کیریکٹر ہے نا یہ جو لوہا ہے نا یہ آگ میں تبکے مضبوط ہوتا ہے جس نے زیاوالحق دیکھا ہے جس نے آیوب خان دیکھا آیوب خان پھر بھی تھوڑا سا ٹھیک تھاک تھا جس نے مشرف دیکھا ہے جس نے یہیہ خان دیکھا ہے نا سر وہ اگر یہ بات بولے کہ میں بے خوف ہوں تو مجھے سمجھ میں آتا ہے یہاں والے بولتے ہیں سر ہم بے خوف ہیں ارے تم روز موڈی کو گالیاں دو تمہیں تمہیں تو پیسے ملتے ہیں تم بڑے بے خوف ہو جا کے پاکستان میں بولو نا ایک بار پاکستان میں بولو کہ جنرل باجوہ آئے آئے ایک بار بولو دال چاول کے ریٹ پتہ لگ جائیں گے سر ان کو دو منٹ کے در ان کو they have no knowledge یہ لوگ ٹی وی پہا کے بکواس کرتے ہیں ہمارے ہاں so i don't take them very seriously میری صاحب جب آپ حبیب جالب کا وہ واقعہ سنا رہے تھے تو میں آپ کو ٹوکنا نہیں چاہ رہا تھا میں ہی وہ جنرلس تھا ینگ جنرلس جو حبیب جالب صاحب کو لاہور سے ڈرائیو کر کے مری لے کر گیا تھا میں خود وٹنس ہوں کیا بات ہو از ای ینگ پوئٹ میں نے بھی وہاں پہ نظم پڑھی لیکن مجھ میں حمد نہیں تھی میں نے تک سیدھی ساتھی نظم پڑھ دی تھی اس مشاعرے میں اور اس واقعے کے کچھ سال بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اپنے سین جعفری صاحب تھے ان کو بھی میں ڈرائیو کر کے لاہور سے لے کر گیا بہت بڑی آپ کوئٹ تھے پریزیڈنٹ انشیف دا آمی سٹاف زیاو لکھ نے تمام رائٹرز کے سامنے ان کا نام لے کے کہا تھا کہ یہ جو اس طرح کے شاعر ہیں ان کے ساتھ وہ برا سلوک کرنا چاہیے جو رہتی دنیا تک لوگ دیکھیں ہم نے وہ سارے مناظر دیکھیں بہت شکریہ میجر گروہ آرویہ صاحب کے آپ نے ہمیں وقت دیا اور وہ کچھ یادیں بھی واپس آئیں دکھ بری یادیں ہیں اور وہی جو زمانہ ایٹیز کا تھا ارلی ایٹیز کا زیاو لکھ کا زمانہ وہی زمانہ آج بھی ہے اور دکھ کی بات یہ کہ آج مارشلہ نہیں ہے اور دنیا کے کومنٹریٹرز کہہ رہے ہیں کہ آج کا زمانہ شاید زیاو لکھ کے زمانے سے بھی بتر زمانہ ہے جاتے جاتے اس پہ کومنٹری کر دیں جو دنیا کہتی ہے کہ شاید آج کا زمانہ بتر زمانہ ہے زیاو لکھ کے زمانے سے بھی سر اس لیے بتر زمانہ میں اگری کرتا ہوں اس لیے کیونکہ زیاو لکھ کے زمانے میں نہ اتنا ٹیلیویجن ہوا کرتا تھا نہ کوئی سوشل میڈیا تھا اگر یہ لوگ انسانیت کا گلہ گھوٹ سکتے ہیں انسانی آواز کا گلہ جو اظہار رائے ہے اس کا گلہ گھوٹ سکتے ہیں جہاں پہ فیس بک ہے جہاں پہ ٹوٹر ہے جہاں پہ دیگر قسم کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں تو آپ سمجھ لیجے اگر یہ لوگ زیاو لکھ کے سمائے ہوتے تو زیاو لکھ سے زیادہ ظالم ہوتے سری ہیں زیاو لکھ سے زیاو لکھ تو تھا ظالم شیطان تھا زیاو لکھ یہ اس کے باپ نکلتے ہیں کیونکہ یہ اس سمائے جب پورا کا پورا سوشل میڈیا پلیٹ فارم آویلیبل ہے جہاں پہ انفرمیشن is on everybody's fingertips ہر ایک بندے کے جیب کے اندر سمارٹ فون ہے globally connected ہے تب جب وہ گلہ گھوٹ سکتے ہیں اس تاریخ میں آج کی تاریخ میں ہم 2021 پہ بیٹھے ہیں سب جب یہ تب کر سکتے ہیں سب آپ یہ سوچئے کہ یہ بندے کیا کر رہے ہوتے اگر سوشل میڈیا نہیں ہوتا تب یہ اس سے زیادہ ظالم نکلتے زیاو لکھ سے بہت بہت شکریہ مجھے گروہ ماریہ صاحب ہر ہفتے کی طرح خاص طور پر آج بھی آپ نے ہمیں وقت دیا آپ کی باتیں ہمارے ویورز کے لیے بہت ہی امپورٹنس رکھتی ہیں تینکیو ویری مچ باتچیت ویورز آپ سننے تھے میجر گورو آریہ صاحب کی ان کا چنکھیہ فورم جو ویب سائٹ آپ ضرور جائیے اس پہ بہت بڑی آرٹیکلز ہیں میجر گورو آریہ کسی تعریف کے محتاج نہیں ایک بے باگ کومنٹیٹر ہیں ایک گریٹ سولجر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی بڑی جنرلسٹ ہیں ہر ہفتے ان کا خصوصی شو آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے رہیں گے آپ ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کیجئے جو یہاں پر پٹی چل لی اس کے مطابق آپ پیٹریون پہ جا کے ہمیں سپانسر کر سکتے ہیں پے پال پر پے پال ڈاٹ می سلیش ٹیگ ٹیوی انٹرنیشنل پہ جا کے آپ ہمیں کانٹیبیوٹ کر سکتے ہیں یا ہماری ویب سائٹ یا ہمارے اسی یوٹیوب کے چینل پہ آپ دونیٹ کا بٹن کلک کریں گے تو آپ دنیا میں کہیں بھی رہتے ہوں کریڈٹ کارڈ کے ذریعے سپورٹ کر سکتے ہیں آج کا بلتخلف تجزیہ میرے ساتھ اور میجر گوھروواریہ جی کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ سبسکرائب تیک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس پہ نوٹیفکیشن پٹن